اگر آپ ریالیزم میں بلیف کرتے ہیں یا آپ کا پلے جو ہے وہ ایک ریالیسٹک اپروچ کے ساتھ آپ شوٹ کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اپنے کرداروں کو جو کہ صرف فکشنل کردار ہیں ان کو اپنے حقیقت میں لے کے آنا ہے بہت سے ایلمنٹس ہوتے ہیں اس میں سپیشلائز دپارٹمنٹس کاسٹیوم کا انوالد ہوتا ہے اس میں دپارٹمنٹ اف میک اپ انوالد ہوتا ہے پھر اس کے اندر اگر اس کی خاص بولچال ہے اس میں ڈائلوگ کوچھ انوالد ہوتا ہے there's several factors so i think کسی بھی چیز کے لیے جب آپ اس کو ریکریئٹ کر رہے ہوتے ہیں and this is about recreating جب آپ ایک فکر انوالد کے اندر ایک اصل زندگی کا واقعہ یا اصل زندگی کا کردار جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ in itself ریکریئیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے observation i think is the first and the prime most آپ observe پہلے کریں اگر آپ ایک بھیکاری دکھا رہے ہیں میں بہت تیشید سی example دے رہا ہوں تو مطلب ایک بھیکاری کو study کر لیں اس بھیکاری کی language کیا ہوتی ہے اس کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں اور اب آپ اس کو جب پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ definitely اس میں آپ کی observation اچھی ہوگی تو آپ بہت سی چیزیں add کر سکیں گے کوئی blind آدمی کا character کرنے لگا ہے تو Al Pacino نے blind school میں جا کے training لی Hollywood Matrix میں اس بندے نے اگر وہ martial arts کرنے تھے تو وہ martial arts کی training لینے کے لیے تین مہینے کے لیے اس کو انہوں نے بھیج دیا Japan بھیج دیا so that ways i believe کہ observation and practice یہ actor کی مہینت ہوگئی اور director کی مہینت is also about doing the authentic research and observation آپ observe کریں آپ research کریں آپ بہت زیدہ research تو ہمارے سام میں آسان اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ انہی طرح کردار جو اور لوگوں نے کیے ہوئے ہیں یا کسی اور director نے انہوں کچھ بنایا ہویا آپ دیکھیں انہوں نے کیا approach adopt کی اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں سے کسی approach کو بارو کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی نئی approach کرنا چاہتے ہیں تو ای بلیو اس کو حقیقی بنانے کے لیے اور وہ بھی تب جب آپ کوئی ریالیسٹک چیز بنا رہے ہیں تو گو observe پروپرلی اور دو ریسرچ جب سوال آتا ہے کیا کریزیشن کا تو آئی تنگ ایک کام کام لیکیٹی پروسیس رائیٹر ایک چیز لکھتا ہے وہ اپنا character explain کرتا ہے کچھ ڈریکشن جو سکرین پلی میں لکھی ہوتی ہیں بہت سا کردار جو جملوں کے تھو آپ تک نوی ہو رہا ہوتا ہے اب آپ اس کو پڑھ کے کچھ سمجھتے ہیں آپ ایک ایک کے لیے آپ کسٹ کرتے ہیں آپ اس ایکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں so اب it's a complicated process it's a lot of give and take اب کچھ جگہ پہ actor اور director ہو سکتا ہے کہ اس کی dialogue جو ہے اس پہ agree کر جاتے ہیں آپ اس پہ agree نہیں کر رہے آپ رائٹر کو involve کرتے ہیں کہ جو character میری actor کو سمجھ آرہ اس کو لگ رہا ہے کہ جملے وہ نہیں بول سکتا یا اس کو نہیں بول چاہیے اس certain situation میں آپ نے suggest کیا ہے کہ وہ اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے دھیما لہجہ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو گئی ایک طرح کی discussion پھر ہو گئی جس کام شروع میں value edition کہہ رہے تھے ہو سکتا ایک ایک کہتا کہ بھائی اگر ایک نروس character بنا ہے تو سکرپ میں لکھا ہے کہ ناخن چبھ آتا ہے اور ایک کہتا ہے ناخن چبھ آنے والا نروس character تو بہت دفعہ بہت لوگ کر چکے ہیں میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں پوچھتے آپ کیا پروفیشنل پرائیویٹ اور اس کا پرسنل سیلف جو ہے جب وہ اپنے طور پر ڈیفائن کر لیتا ہے تو پھر اس character کو costume سے لے کے اس کے mind تک آپ اور جو آپ کا ایکٹر مل کے بلٹ کرتے ہیں کچھ ایکٹرز ہیں فرانکلی جو کہ جن کو ہم آم ٹرمیلوجی میں directors ایکٹرز کہتے ہیں یعنی وہ والے ایکٹرز ہوتے ہیں جو آکے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا you tell us and we will do whatever you want اس میں کوئی برائی اچھائی نہیں ہے ایک ان کی اپنی اپروچ ہے کچھ ایکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس ضرورت نہیں اور اس میں برائی نہیں آپ اس ایکٹر کو کرنے دیتے ہیں کچھ دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ایکٹر زیادہ کر رہا ہوتے ہیں آپ اس کو کم کرنے کا کہتے ہیں کبھی وہ کم کر رہا ہوتے ہیں آپ اس کو حوالے سے نہیں لیکن he is a human being or she is a human being کوئی mood ہے کوئی پریشانی ہے کوئی environment ہے گرمی ہے سردی ہے کچھ بھی اس سے جب کچھ نہیں ہو رہا میرا خیال ہے یہ یوں ڈیلیور ہونا چاہئے وہاں پہ آپ اس کے رسکیو کے لیے ضرور آسکتے ایک چیز کر رہے ہیں اور وہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مجھے سب سے دار ٹریک کرتا ہے کہ کوسٹیوم ہو گیا اس کے بعد مجھے ہوتا ہے پاسچرز مائٹر کرتے ہیں ایک کیاریکٹر بہٹھ کیسے رہا ہے اچھا جی وہ کیاریکٹر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کھانے پینے کی سینز تو لوگ کھاتے پیتے بہت بہت سینز بہت گھبراتے پتہ نہیں گندا لگ رہا ہوگا میرے موہ میں کھانا ہے میں جمعہ بول رہا ہوں تو کھانا نظر آ رہا رہا ہوں تب وہاں پہ ان کو آپ کو confidence دینا کہ نہیں بھائی it's a real life situation and don't worry I won't shoot it from سکتا ہے کوئی lean بھی سکتا ہے کوئی سیدھا بھی کھڑا ہو سکتا ہے کوئی ٹانگیں کرسی پہ بھی رکھ سکتا ہے so all these things I think یہ ملجل کے ہوتی ہیں کچھ actors اتنے natural ہوتے ہیں ان کا flow اتنا natural ہے بہت چیزیں خود کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو سیدھا سیدھا کرنی پڑتی ہے but I think either ways وہ type actors ہوں یا method actors ہوں I think it's a two way process